دیکھئے ایسا ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا چھ سال کی عمر میں اور رخصتی حضرت عائشہ کی ہوئی نو سال کی عمر میں جو یہ اعتراض کر رہے ہیں وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ہی اعتراض نہیں کر رہے ہیں کان کھول کا سننے وہ رام جی کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہیں اور لکشمن جی کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہیں اور اس کو سن لیجئے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو نوجوان ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اپنا جوب واب تو ہے نہیں تو اب جو یہاں آ کر ٹائم ویسٹ کرتے ہیں انہوں نے کوئی سٹیڈی نہیں کی اپنے مذہب کے بارے میں ان کو پتا نہیں ہے دو چار ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں ابجیکشن کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ اعتراض بعد میں ہوگا یہ اعتراض آپ پہلے رام جی پر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لکشمن جی پر کر رہے ہیں اور میں جو یہاں آپ کو جواب دینے والا ہوں اس جواب سے آپ نہ صرف یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع و ڈیفینڈ کریں گے بلکہ رام جی اور لکشمن جی کو بھی ڈیفینڈ کریں گے یہ بھی سن لیجئے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ رام جی پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر آپ اپنے مذہب کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رام جی نے جو سیتا جی سے شادی کی تھی تو اس وقت سیتا جی کی عمر کیا تھی چھے سال تھی کیسے سیتا جی کو جب اغوا کیا راونڈ نے تو راونڈ سے سیتا جی نے کہا کہ اس وقت میں اٹھارہ سال کی ہوں اور بارہ سال ہو گئے مجھے اپنے ہزبن کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو جب ذرا یہ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سیتا جی نے جس میں شادی کی تھی تو سیتا جی کی عمر کیا تھی چھے سال رام جی سے ٹھیک ہے اچھا اب آئیے لکشمن جی کے پاس لکشمن جی کی بیوی کا نام کیا تھا ارمیلا اور ارمیلا کون ہے ارمیلا سیتا جی کی چھوٹی بہن ہے آپ کسی بھی اپنی ہسٹری کی کتاب میں پڑھ لیجئے کہ ارمیلا اور سیتا جی میں کئی سال کا فرق تھا جس دن رام جی کی شادی ہوئی ہے اسی دن لکشمن جی کی شادی ہوئی ہے ارمیلا سے ٹھیک ہے اب اندازہ لگا لیجئے کس عمر میں ہوئی ہے تو یہ جو اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا ہے یہ پہلے اعتراض رام جی کے اوپر ہوتا ہے پہلے اعتراض لکشمن جی کے اوپر ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے ان تینوں کو جی میں نے اعتراض نہیں کیا یہ اعتراض مسلمان کی طرف سے نہیں ہے ہم دیپینڈ کرنے کے لیے ہیں اس لیے کہ ہمارے نزدیک جتنے بھی مذہب کی مقدس شخصیات ہیں وہ سب مقدس ہیں ٹھیک ہے ہم کسی کو اوپر کیچر اچھاننا نہ ہمارے مذہب نے سکھایا ہے اور نہ ہم یہ کبھی رہتی دنیا تک کر سکتے ہیں دیکھئے جو بات ہے وہ یہ کہ اسلام میں شادی کی جو یعنی جو رول ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں جسمانی طور پر فٹ ہوں فیزیکلی فٹ ہوں مینٹلی فٹ ہوں ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی ایج متعین نہیں ہے یہ فیزیکل فٹ ہونا کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور کس زمانے میں رہتے ہیں مثلا آج اگر آپ میڈیکل سائنس کو دیکھیں تو آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے اگر کوئی لڑکی آج کے دور میں نو سال کی عمر میں فیزیکلی فٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈاکٹر کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے یعنی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے فیزیکلی فٹ ہو مینٹلی فٹ ہو اور آئے دن آئے دن اگر نو سال سے کم عمر میں وہ فیزیکلی فٹ ہو رہی ہے یعنی اور فیزیکلی فٹ ہونے کیا مطلب ہے اس کو منسٹریشن آ رہے ہیں اس کا منسٹری سائیکل شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ ڈاکٹر کے لیے ایک فکر کی بات ہوگی بھئی اتنی جلدی یہ کیسے ہو رہا ہے ایک بات آپ اب آئیے سائنس میں جو ممالک اور جو علاقے ایکویٹر سے قریب ہیں وہاں پر جو لڑکیاں ہیں وہ جلدی فیزیکلی فٹ ہوتی ہیں ان کو جلدی منسٹریشن آتا ہے ٹھیک ہے سعودی عربیہ کا جو علاقہ ہے وہ ایکویٹر کے اوپر ہے بالکل تو وہاں پر جو لڑکیاں ہیں وہ جلدی فیزیکلی فٹ ہو جاتی ہیں منٹلی فٹ بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اب اسلام میں جو آپ کا جو ووٹنگ ایج ہے وہ مہتر نہیں کرتی کہ آپ ووٹ ڈالنے کے لیے کس عمر میں آپ الیجبل ہوں گے ایکزیکلی ایکزیکلی ووٹ ڈالنے کے لیے آپ الیجبل ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں لڑکی ٹھیک ہے اٹھارہ سال سے تم عمر میں آپ شادی کریں گے تو کیا ہوگا الیجل ہے کہ الیجل ہے مجھے بتائیے الیجل ہے الیجل ہے ٹھیک ہے اب آجائیے آپ امریکہ میں امریکہ میں جو ہے شادی کرنے کی جو عمر ہے وہ کیا ہے سولہ سال اچھا ٹھیک ہے امریکہ میں جو صوبے ہیں پچاس تقریبا ان میں ایک صوبہ ہے ٹیکسس ٹیکسس میں آپ چلے جائیے وہاں پر شادی کرنے کی جو منیمم ایج ہے تو وہاں پر شادی کرنے منیمم ایج تھی ایوریج ایج منیمم ایوریج ایج تھی بارہ سال اور جو شریفوں کے گھر کی لڑکیاں ہوتی تھیں وہ اور کموری میں شادی کر لیتی تھی حضرت مریم حضرت مریم علیہ السلام جب پرگننٹ ہوئی حضرت عیسیٰ سے تو اس وقت حضرت مریم کی عمر کتنی تھی تیرہ سال ٹھیک ہے اب آپ آئیے چائنہ میں چائنہ میں جو منیمم ایج ہے لڑکی کی شادی کرنے کی وہ ہے اکیس سال اچھا اب ایک لڑکی انڈیا کی ہے اس نے اٹھارہ سال کی عمر میں شادی کی جا کے چائنہ میں سیٹل ہوگی تو چائنہ کے اعتبار سے تو وہ فیزیکلی ایبل ہی نہیں ہے شادی کرنے کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ملکہ اپنا اپنا الگ قانون ہے ایکزیکلی ایکزیکلی قانون یہ ہے کہ لڑکی فیزیکلی اور منٹلی ایبل ہونی چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ نو سال کی عمر میں فیزیکلی اور منٹلی ایبل ہو گئی تھی جس طریقے سے سیتہ جی چھ سال کی عمر میں ہو گئی تھی ٹھیک ہے اب جب حال صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا ایک چیز اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہ العیاض باللہ آپ پیڈیفائل تھے پیڈیفائل ایک ترم ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سیکشولی مائنر سے اٹریکٹ ہوں ٹھیک ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ علیہ عیاض باللہ علیہ عیاض باللہ سو مرتبہ اگر اس الزام میں ذرہ برابر بھی کہیں حقیقت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کے بعد تین سال انتظار کیوں کرتے بھائی تین سال انتظار کیوں اس لیے کیا کہ فیزیکلی اور مینٹلی مچیور ہو جائے مچیور ہو جائے ایکزیکلی کے بعد رخصتی ہوئی اچھا اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی چلو نوہی سال کیوں دو چانس سالوں انتظار کر لیتے اگر تین سال کیا تھا اس کی بھی یہ خدمت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ایسی ایک ایسی فیملی ممبر کا ہونا ضروری تھا کہ جو باہر کے اثرات سے محفوظ رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری فیملی لائف ہے وہ اس کو جو کتو ریکارڈ کر لے اب اگر ایک عورت اٹھارہ کی بیس سال بائیس سال کی عمر کی کسی گھر میں آئے گی تو وہ باہر کے اثرات سے محفوظ نہیں اس کا اپنا ایک کلچر ہوگا اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا اس کا اپنے ایک سوچنے کا انداز ہوگا ٹھیک ہے تو وہ کمل فیملی لائف کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈی گیٹ نہیں کر سکے گی یہی وجہ ہے کہ اسلام میں آدھا علم تو حضرت ہے عائشہ رضی اللہ وہاں سے ہم نے لیا ہے بہت سارے بہت ساری حدیث ہے جو ماہ عیسیٰ سے وابستہ ہے اور ایک بار آخری سن لی گیا آخری بہت سن لی گیا جب کسی لڑکی کا ریپ ہوتا ہے نا بچپن میں چھ سال آٹھ سال نو سال کی عمر میں تو مجھے بتائیے کہ اس لڑکی کا جو فیزیکل اور منٹل گروتھ ہے نا وہ تقریباً روک جاتا ہے وہ لڑکی جو ہے بلکل ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی جو اب وہ کو بلکے سائیکلوجیکل تھیرپی کی ضرورت پڑھتی ہے اگر اس کے ساتھ ایسا ہو جائے روک نہیں زندگی بچا لے یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ الٹا ہو رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی ہوتی ہے نو سال کی عمر میں رخصتی ہوتی ہے تو اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ یہ ریپ ہوتا تو حضرت عائشہ تو ڈس فنکشنل ہو جاتی وہ ڈس فنکشنل کیا